مجھے کار اداب آپ سب کا سب سے پہلے تو میں تھینکس کرنا چاہوں گا سرباکال موسیق سسیٹی اوکیلگری کی تفصیل جو آپ بہت ہی اچھا بیج ایک کبیر جی کا دوہا ہے کبیر ایسا بیج بوئے بارہ ماس پھلند سیتل چھایاں گہر پھل پنکھی کیل کرند جندگی میں اپنی لائف میں ایک ایسا بیج بیجنا چاہیے جسے کچھ سمیں بعد وہ ایک اچھا ٹری بنے اور اس کی چھایاں میں لوگ آ کر بیٹھیں اور پنکھی آ کر کیل کریں اور کھیلیں تو دیں تو آپ بھی ایک ایسا ہی بیج بیجنی کی کوشش کر رہے ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر ایوری ویک آ کر بچوں کو سکھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت بڑی ڈوڑی ہے اگر بچے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے اپنے ماں باپ کا بہت بڑا ماتا پتہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے ہم لوگوں نے اپنا دے چھوڑ کر اس کنٹری میں آئی بہت کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے بڑے بڑے گھر بنائی ہیں بڑے بڑے گاڑیاں لیے ہیں تو میرے خیال میں اگر جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنا کلچر اپنی باشا اور اپنی یہ جو آج ہم لوگ بیٹھے سن رہے ہیں یہ جو کھجانہ اپنے بچوں کو اگر دے لیا تو ہمارا اس کنٹری میں آنا سفن ہوا اگر ہم نے یہ اپنا کلچر یہ آٹ اپنے بچوں کو ہم نے نہیں دیا تو میرے خیال میں سب سے بڑے گنہگار ماتا پتہ ہوں گی تو میں ان میں سے ایک اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ گردوارے کا کام ہے وہ کلچر کو آگے لے کے جائیں گے مندر کی ڈوٹی ہے وہ اپنے کلچر کو آگے لے کے جائیں گے مسجد والوں کی ڈوٹی ہے بہت سو سیٹیاں ہیں جو اس ڈوٹی کو ان کو آگے لے کے جانا چاہیے میرے خیال میں اگر ایک انسان وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ جہاں بھی کھڑا ہو جائے وہی مندر بن جاتا ہے جہاں ہی انسان کھڑا ہو جائے اپنے کلچر کو لے کے آگے بڑھ جائے وہی گردوارہ بن جاتا ہے وہی مسجد بن جاتی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہم سبھی لوگوں کا مل جل کر اپنے کلچر کو آگے لے کے جانے کے چھوٹا سا چھوٹی سی کوشش ہے اور یہ کوشش کسی ایک کی نہیں ہوتی اس میں سبھی طرف سے آ کر کوئی اس میں پانی ڈالتا ہے پودا لگاتا ہے تو اہستہ اہستہ ٹائم کے بعد یہ پودا اٹری بنے گا اور میرے خیال میں ان بچوں میں سے کوئی ہماری وہ ہستی بنے گی جن کو ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ان کا نام لیتے ہیں استاد جاکر حسین صاحب استاد اللہ رکھا خان صاحب ان بچوں میں سے وہ آگے آئیں گے ان بچوں میں سے ہی بنے گے پنڈت شیف کمار شرمہ جی ابھی ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں جتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ماسٹر ہوئے ہیں اگر وہ لوگ مہنٹ نہ کرتے ہیں ان کے ماتا پتا ان کو نا سکھاتے ہیں تو آج ہم اتنا پراؤڈ فیل نہ کرتے آج بھی جب ہم کہیں بانسوری کی کسی بھی آپ شوپے یا ہم میوزک کی شوپے ہیں بہت اگر آپ کہیں پھلوٹ کو ہاتھ لگاؤ تو آپ کے پاس سینجمان آ کر پوچھے گا پھلوٹ کے بارے میں اگر بات کرتے کرتے آپ پنڈتھاری پرساچرسیہ جی کا نام لوگے تو وہ جانتا ہوگا کس لیے جانتا ہے وہ اس لیے نہیں جانتا کہ پنڈتھاری پرساچرسیہ جیڑیہ سے ہیں اس لیے جانتا ہے کہ وہ ایک ماسٹر ہے میوزک کے اور ان لوگوں نے اپنے اس فن میں پوری دنیا میں راج کیا ہے پنڈتھاری پرساچرسیہ جی سنتور کی بات کریں استاد بسمیلہ خان صاحب جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں پچھلے تھوڑے دنوں میں ہمارے بہت سارے وہ ہستیاں چلی گئی اس دنیا سے جن لوگوں نے ایک ایسا بھیج بھویا ہے شاید ہم لوگ کوشش کریں اس بیج کو آگے لے کے جانے کی تو اس میں یوگدان آپ سب کرائے گا سروہ کال میوزک سوسیٹی جب یہ شروع ہوئی تھی سروہ کال میوزک سکول شروع ہوا تھا تو میرا ایک مطر ہے میرا ایک سٹوڈنٹ بھی ہے میرے کو میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا میں 2007 میں گھردورہ صاحب ساؤتھ ویسٹ میں سیوہ کرتا تھا اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا تو نفرت ہو گئے میرے کو خود کو میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو میوزک سے میں نے کہا چھوڑو یہ دھندہ کوئی اس کا فیدہ نہیں ہے دو سال 2009 تک میں نے اس کا سنتاب ہنڈایا خود اپنے شریر پر جب میں نے اب اس میوزک سے دور میں خود ہوا نا تو میرے کو اتنا غصہ آتا تھا ہر کسی سے میں لڑ پڑتا تھا میں خود کی بات ہوتا رہا ہوں آپ کو کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا کام پر نہ پڑنا لیکن ایسا تھا کہ جہاں میں کام کرتا تھا میرے سے ساری میں جب کام کرتا تھا تو پھٹے چکے دیتا تھا گوبان کی کرپا تھی تو کوئی ایسے نہیں بات ہوتی تھی لیکن اپنے اندر میں ایک گشہ آتا تھا میرے ایک دوست ہے جو انسان آپ کو صحیح دشا دے جاتا ہے وہ ہی آپ کا گروہ بن جاتا ہے میرے کو ایک دن اس کا فون آیا کہتا ہے بھائی صاحب میں نے ملنا ہے آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے کو کام سے اٹھایا رائٹ دی بو ٹریل پہ جا رہیتے ہیں وہ لوگ تو میرے کو کہتا ہے کہ آپ سے کام ہے تو میں نے پوچھا بتاؤ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھانا شروع کرو تو میں نے کہا یار میں نے یہ چھوڑ دیا کہتا ہے آپ نے چھوڑا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شروع کرو تو آپ شاید جانتے ہوگے وہ ایک میتا آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں اس کو وہ ایک میتا بہت اچھا یوگا کا ٹیچر ہے تو میرا دوست نہیں ہے تو میرے کو اس رستے پہ لے کے آنے والا وہ ہے میں ہر جگہ پہ اس کا نام لیتا اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اس انسان نے میرے کو صحیح رستہ دکھایا تھا تو میری کوشش ہے ہم سب لوگ مل کر اگر جس دن اپرائل پسٹ کو ہم لوگ انہیں کلاس شروع کی تو میں نے کہا سٹوڈنٹ کہاں سے آئیں گے کہتا ہے میں آنگا پہلے دن تو وہی بات ہوئی ہے پہلے دن تبلہ لے کے ویٹ میتری آیا تو ہمارے گھر پہ کلاس شروع ہوئی تو اس کے بعد آپ سب روگ دیکھو تو اس میں مہنٹ کس کی ہے میری اکیلے کی نہیں ہے ان پیرنس کی ہے جو آپ بچوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر ہماری سوسیٹی کے میمبر ہمارے پیچھے کھڑے ہیں ہمارے جس پندرسی جی جو ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اس چیز کو آگے لے کے جانے کا ہماری پائل پٹیز جی جو کی کیونکہ کام تب ہوتا ہے جب دیوانگی آتی ہے جب دیوانگی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ ہاں پائل کر لے گی یہ حضیت سنگھ کر لے گا وہ کر لے گا یہ کر لے گا پھر ایسے ہوتا ہے تو ہمارے ٹیچر شروع تی جی دیوانگی کی طرح سکھاتی ہیں ساریتہ گاندی جی سرد جوت سنگھ بھگوان کی کرپہ ہیں یہ سارے کی سارے ٹیچر تو جن کے ساتھ مجھے طبلہ بجانے کا افسر ملتا رہا شہر ملہ مجمدار جی بہت سال میں نے ان کے ساتھ بڑی سٹیجوں پہ ہم لوگوں نے اکٹھے پرپورمس کیا ہے تو ان کا پیار اور اشیر و آد میں نے ان سے بات کی کہ آپ ہمارے اکاڈمی میں آکے سکھائیے انہوں نے بڑے پیار سے اس بات کو ہماری بات کو سلکارہ اور آکے سکھانے لگے تو ایسے ہی ہم لوگ ساری مل جب کی اور ہماری سسائٹی میں میں سیوہ کر رہا ہوں بھائی گردیال سنگھ جی ہیں پائن پٹیل جی ہیں راجی بہن بیٹھے ہیں جو ہمیشہ ہی ان کو ایک فکر بہت فکر رہتا ہے بچے بھوکے نہ رہے ہیں تو جب میں یہ کوئی بھاکشہ ہو تو میرے خیال میں آکر دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ میں بس پیزہ ہٹ جا رہی ہوں تو لے کے آتی ہوں یہ ایسے نہیں ہیں کہ کام ہو گیا بچے بھوکے ہیں کچھ بھی نہیں ایک پیار ہے بچوں کے ساتھ تو اس سنگیٹ کے ساتھ اگر لوگ ہم سارے ہی ایسے مل جل کر اس کام کو آگے لے کے جائیں گے تو میرا ہے ماننا ہے ابھی دیکھو چھوٹی سی جگہ سے سربکال شروع ہوا تھا پوری دنیا میں اس وقت ورد میں نام چلا گیا تو پوری دنیا کے اس ٹیم پر جتنے بھی بڑے سے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہم لوگ سربکال میں جا کے پرپورن کریں کیوں کہ آپ لوگ سننے والے ہو بچے جن کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری کانسٹ ہو تو سب سے پہلے پلی جاں بچوں کو لے کے آؤ ہم لوگ باہر جا کے کھانا کھانے جاتے ہیں تو تقریباً سو ڈالہ پیٹ سو ڈالہ لگ جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک آتما کی خوراک ہے ہم اپنے فیملی کے ساتھ ایسی کانسٹ میں جائیں کہاں پہ بھی ہو رہی ہے کلاسیکل ویڈی کی کانسٹ تو پلیج جایا کرو اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلاو جو کھانا کھا کر یہ بچے ایسی چیز بنیں گے تو ہم لوگ پراؤڈ فیل کریں گے میرے خیال میں جب میرے جیسا بڑا ہو جائے گا تو تھوڑی بہت بچوں کو ہوئے گی چلو یار باپو کی سیوہ کرتے ہیں ادروائز میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سکھائیں بڑے پیال سے اور جتنا بھی ہو سکیں ہم بچوں کو ایسے کام میں لگائیں تو میرے خیال میں سب سے بڑی سیوہ جندگی کی اگر کوئی سیوہ ہے تو یہ ہے جتنا اندھ ہے اس میں آپ آج مندر میں بیٹھے ہو ہم تھنکس کرتے ہیں پیجی کناڑا سینٹر ماندر سو سیٹی کی جنہوں نے ہمیں آج یہ چگہ دی بچوں کو پرفورمس کرنے کے لیے تو آپ سب کا بہت بہت دھنیا بات بھی ہے تو ابھی میرے خیال پرفورمس ہوگی ساری ابھی ہم 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 میں دو منٹ آپ کیا اور دوں گا تیرہ پھروری کو سیچڑے شام کو کونسٹھ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سپٹمبر میں ہمارے پاس جیسے استاد شاہد پرویت جی آ رہے ہیں استاد سکھندر سینجی پنکی آ رہے ہیں ہم ٹرائی کر رہے ہیں پندیس شیف کمار شرمہ جی آ رہے ہیں کوشکی چکرپرتی جی آ رہے ہیں ہم نے ان کو ایمیل کیا ہوا ہے ان کی یہ سرداؤ آتی ہے بعد میں آپ کو ہم انفرمیشن دے دیں گی تو ہمارا جو فروری کا پرویران ہے سال ہی آرٹسٹ میرے خیال اٹھارہ سے لے کے پچیس کی ایج میں رکھتے ہیں لوگ تاکہ وہ آرٹسٹ جیسے آئیں گے تو ہمارے بچے جب ان کے ساتھ ملیں گے ان کو سنیں گے ان کو بھی ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے بنیں تو ہمارے جو ووکل میں آرٹسٹ آ رہے ہیں ویری ویری ینگ آئی ٹھنک 20 20 21 22 کے کردگرد ہوں گے ساتھ ایندھر سنجی جبا جنہوں نے ٹوپ کلاسیکل کونسٹ ہشٹیو ہو رہے ہیں سب کی کبھی مہتر کیا ہے تو میرے کو دو سال پہلے وہ خون کرتا تھا کہ میں کنیڈا آؤں گا تو پلیز میرے کو آپ اپنے پروگرام جرور رکھنا تو میں نے اس کو بولا تھا ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں میں نے کہا کہ اگر آپ پریکٹس کرو گے ریاض کرو گے تو آپ کو ہم نہیں بلائیں گے آپ کی پریکٹس آپ کو کنیڈا لے کے آ جائے گی تو وہی بات ہوئی پیچھے انہوں نے ملیشیا کا ٹور کیا اور بڑا ہی سکسسفل ٹور رہا ہوں کا اس کے وادو کنیڈا آ رہے ہیں تو آپ ووکل میں یوٹیوب پہ جا کر سن سکتے ہیں آپ ستنندر سنگھ بودھل باک مال اگر اس لاشٹ صدی کی ہم بات کرتے ہیں کہ تانسین کون ہو وہ لاشٹ صدی کا ہم لوگ اتنا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں پرٹس بیم سن جوشی اور کوئستاد سلامت علی خان صاحب اگر استاد سلامت علی خان صاحب کو کسی نے سن لیا تو ارام کے کھڑے ہو جاتی ہیں ایسا گاتے تھے اور اس صدی کا میں مانتا ہوں کی جو بکشش بھگوان نے ستنندر سنگھ بودھل کو کی ہے تو ایسے ہمارے بچے آنے چاہیے ہمارے بچے ایسے بننے چاہیے تو وہ آ رہے ہیں تو سندور پہ کمل جیت علو والیاں وہ آ رہے ہیں بڑی اچھی بھگوان کی کرپہ ہم لوگ پر پندت شیو کمار شرمہ جی سے سیکھ رہی ہیں اور کنٹی میو وہ کلاس کر رہی ہیں سیکھ بھی رہی ہیں پروپورمس کر رہی ہیں لازت بہت اچھا ٹوروں کا یہ اسے کا چل رہا ہے تو ان کے ساتھ جو تبلے پہ سنگت کرنے کے لئے آ رہے ہیں جس پندر سنگھ سوری جسو اندر سنگھ علو والیاں وہ بھی اس تاریخان صاحب کے سینئر سٹوڈنٹ ہیں تو ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہی اکیڈمی سے سرن جوتھ سنگھ ابھی درتشہ چلے گئے ان کو تھوڑا کام تھا تو تبلے کی پرفارمنس ان کی بھی رہے گی ان کی پرفارمنس رہے گی سردار بروکشن جی مٹھارو جو کی بہت ہی اچھے تار شہنہ عبادن کرتے ہیں وہ یوں کیسے آ رہے ہیں تو ہم آپ سب کو ہاتھ جوڑ کر بہتی ہے کہ یہ جو کونسٹ ہونے جا رہا ہے پیسپل کونسٹ ہے یہ ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے شہر کا ایک بہت ہی نوجوان بچہ جو پچھلے تقریبا آپ ہر کمیونٹی میں دو چیز میں خود میں ساتھ بہتی رہی ہیں کیونکہ میں بھی ہر کمیونٹی میں جا کے پرفارمنس کرتا ہوں اجے بلنٹیر اور سردار منمیت سنجھ بھولر جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑی ہی ینگ ایج میں 35 یا 35 سال کی ایج میں اور وہ جب اس دنیا سے گئے اور سیوہ کرتے کرتے گئے ہیں آپ سب کو پتا ہی ہے ان کی جو دیت ہوئی ہے لاسٹ مومنٹ پر بھی انہوں نے کسی کی ہیلپ کرتے کرتے اپنے زندگی ان کی چلی گئی ہم لوگ کوشش کر رہی ہیں ہماری سوسیٹی کے ساتھ ان کا کوئی سبند نہیں تھا اس لیے ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کرنے ان کو جا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اچھا شہری اچھا بچہ بنانے چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے شکشہ لینی چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل جنو سے لے کے انڈ تک سیوہ پر لگایا ہے تو ایسے لوگوں سے پریڑنا لیں ہم لوگ ٹرائی کریں کہ اپنے بچوں کو ایسا بانیں اب ہر کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا جس دن ان کا فیونل تھا تو میرے خیال میں میں نے اپنی لائف میں اتنی دنیا نہیں دیکھی ہزاروں لوگ ان کو انتیوں بدائیگی دینے کے لیے آئے اور جگہ نیکی کھڑے ہونے کی دنیا اندر ہی نہیں جا سکی ان کے انتیوں دشن کرنے کے لیے ایسا بچہ چاہیے وہ وہ کیسا تھا کیسا نہیں اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں وہ بیج کیسا بیج کی گیا ہے بیج ایسا بیج کی گیا ہے ہر کمیونٹی ایمان کرتی ہے کہ کل بچہ ہو تو مرمیت سنگلدر جیسا ہو انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے کرتے رہے ہیں کیونکہ میں ہر کمیونٹی میں جاتا تھا تو وہاں میرے سے پیبر بات بھی کرتے ہیں انکل جی سردار جہاں آپ ہوتے ہیں جہاں میں ہوتا ہوں یہ سیوہ ہے کیونکہ وہ بھنگالی کمیونٹی میں افغانی کمیونٹی میں ایرانی کمیونٹی میں جب بھی پروگرام ہوتا تو تو کابی بھوان کی کرپاتی وہ حرب کرتے تھے جاکی ہماری سوسیٹی کے ساتھ ان کا کوئی سمندھ نہیں تھا صرف ہم لوگ ان کو بسمند سے جانتے تھے کہ وہ سیوہ کرتے ہیں تو ایک دو بار ہم نے ٹرائی کی کہ ہماری کونسٹ پہ آئیں تو اینڈ پہ جاکی ان کا کوئی سرکاری کام نکل آیا تو وہ نہیں آسکیں لیکن ہم پھر بھی ان کو ڈیڈکیٹ کرنے جا رہے ہیں کیلکہ ہم بھی بچوں کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک جنگ بچہ ہمارے شہر کو چھوڑ کے گیا ہے ہماری اس پرویس کو چھوڑ کے گیا ہے ہمارے اس دیش کو چھوڑ کے گیا ہے تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم لوگ کوشش کریں اگر بچوں کو صحیح دیشا دینی ہے تو ہم مان کریں کہ ایسے بچے چاہیے ہمیں ایسے بچے نہیں چاہیے دن پر روز نکلتا ہے کہ اٹھانہ سال کی عمر میں وہ ڈرگ میں پکڑا گیا بیس سال کی عمر میں آلکول میں ایکسیڈنٹ کی زندگی چلی گئی ہمیں ایسے بچوں کی جو اتنی ہیں ایسے بچے بچوں کی سیوہ ہم کریں سارے پیرنسرال ملکے کہ صحیح دیشا دے اپنے بچوں کو ہم اپنا دیش چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر دوسرے دیش میں آئے ہیں تو ہم لوگ اچھی چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد اور پریج ایسے ہی آپ اس کو ہم کروں یہ کسی ایک کی سنسطہ نہیں ہے آپ سب کی سنسطہ ہے اور اس سنسطہ کو آگے دے کے آپ جا سکتے ہو میں میں ایک پائنی کو دیتا ہوں اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو میں ایک انجان انسان ہوں ماف کرنا دھنیاواد آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد شنق ہے شبکر騙 Precie فکر abordش rätt President انجان ہون رو دوسری ساکتے رو موزید نیتے رو یوں آپ را بات هنا ومabilی stabilی موش ندگی موش گتم پر ز 실�被 Openia پapter جب آپ کی اzenia ایک حمگ کون گوشتر کی yeah just wanted to let you know about the harmonium class it was introduced to a cup in October so they are very very new to this this is harmony of learning so please bear with them and they're going to give their best efforts to give you some harmony music here thank you